موسیقی دوستو فریلینسنگ میں ایک ایڈیڈ ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ you can charge your clients as you grow اب آپ اسی وقت ہی grow کریں گے جب آپ کو experience آئے گا جب آپ کا knowledge آئے گا جب آپ کی profile grow کرے گی اور جب آپ زیادہ سے زیادہ کام کریں گے بٹ یہ بات یہاں پہ بتانا بہت ضروری ہے کہ فریلینسنگ کریئر میں یہ ایڈیڈ ایڈوانٹیج ضرور ملتا ہے کہ جس طرح جس طرح آپ کام کرتے جاتے ہیں اس طرح جس طرح آپ اپنی price بھی increase کر سکتے ہیں اسی لیے میں فریلینسنگ کا بہت زیادہ advocate ہوں کہ آپ اپنی self growth کے ساتھ ساتھ آپ اپنی monetary value بھی increase کرتے ہیں آئیے اب ہم دیکھیں گے وہ تین طریقے جس سے آپ اپنے فریلینسنگ clients کو زیادہ charge کر سکتے ہیں early days for you guys right now don't get over excited but what I want to tell you is as you grow you can promote yourself جیسے ملازمت میں بھی ہوتا ہے نا دو سال بعد سال بعد آپ کی promotion ہوتی ہے اسی طریقے سے آپ اپنی self promotion کر سکتے ہیں اور وہ فریلینسنگ کریئر میں صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنی price increase کر دیں تو تین طریقے جناب beginning with quick turnaround time اس کا مطلب یہ ہے خواتین و حضرات کہ جتنہ جتنہ آپ کام کریں گے اسی کے حساب سے آپ کے کام کو complete کرنے کی pace بھی بڑھے گی ایک کام کو ایک ہفتہ لگتا ہے complete کرنے میں of course ہم اس scenario کی بات کر رہے ہیں when you are awarded a project اور تب آپ you know after agreeing with the financial terms with your employer you begin to work on client's project ہم اسی phase کی بات کر رہے ہیں لیکن یہ جانا بہت ضروری ہے کہ آپ quick turnaround کی افادیت کو سمجھیں ایک ہفتے کا کام اگر آپ چار دن میں complete کر لیں اس سے کیا ہوگا اس سے تین باتیں ہوں گی you will win your employer's trust and they will come back to you یعنی کہ employer retention کا factor آجاتا ہے اگر آپ سے آپ کا employer satisfy ہو گیا because of your fast work because of your quick turnaround ہفتے کی چیز آپ نے چار دن میں کی employer کا trust win کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ اس کو پاس جب بھی کوئی project ہوگا اس کو جب بھی کوئی requirement ہوگی instead of they posting a project again they will come back to you directly because you satisfied your employer with your quick turnaround with your good work اور employer کو پتا ہے کہ یہ تیز ہے یہ وہ چیتہ ہے جو میرا کام کر کے ختم کرے گا دوسری بات جب آپ کا employer retention بڑھے گا تو automatically آپ کے پاس پیسہ بھی زیادہ آئے گا آپ کے پاس business leads بھی زیادہ آئیں گی اور دوسری بات جو quick turnaround time سے related ہے after the employer's retention that is کہ you get to get the feedback اب دیکھیں ایک employer کے ساتھ آپ نے کام کیا تیزی سے کام ختم کیا ہفتے کا کام چار دن میں ختم کیا وہ آپ کو ایک feedback دیں گے five star five star hotel جیسے سمجھتے ہو نا یہی example ہے کہ سب سے بڑا hotel ہوگا اس میں سب کچھ available ہوگا تھوڑا مہنگا بھی ہوگا اسی طریقے سے جب employer آپ کے پاس دوبارہ کام لے کے آئے گا تو آپ کے کام ختم کرنے کے بعد وہ آپ کو feedback دے گا تو یہ دو factors میرے نزدیک بہت ضروری ہیں for a quick turnaround time کہ اس کی وجہ سے آپ کو employer retention ملتا ہے and then you get the feedback of course paysa تو by-product of success ہے جس طرح جس طرح کام کرتے جائیں گے paysa بھی آتا جائے گا so first way to charge your more clients is چیتہ بنیے تیزی سے کام ختم کیجئے دوسری بات خواتین و حضرات جب آپ employer کے ساتھ communication کرتے ہیں تو اس کے ساتھ skype پر communication کریں آپ ایک project پر bid کرتے ہیں assumingly employer project message board کھول دیتا ہے وہ کہتا ہے اوکے فائن نف I want to talk to you about my project یہاں پہ آپ کے علامز کھڑے ہو جانے چاہیے آپ کی خوشی کی انتہانی ہونی چاہیے بکوز اگر آپ کے اندر کمیونکیشن سکیل ہے اور آپ امپلائر کو سکائپ پہ لیائیں ویڈیو کال پہ لیائیں اور اس کو کنونس کر دیں who you are what is your value what value you can provide to the client how quickly you can complete their project what are the resources that will be allocated to their project how much time you will be giving on a daily basis to your project اس میں میں نے یہ ضرور غور کیا ہے over a period of time کہ جب آپ ویکنڈز کا بھی امپلائر کو بتاتے ہیں کہ جہاں ویکنڈ پہ بھی میں آپ کو normal day کے حساب سے اگر 8 گھنٹے منڈے تو فائیڈے دے رہا ہوں تو میں ویکنڈ پہ آپ کو 4 گھنٹے دوں گا امپلائر بہت خوش ہوتا ہے ان کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ ان کا پروجیکٹ ASAP as soon as possible finish ہو so understand the importance of lengthy Skype meetings convince کیجئے اپنے امپلائر کو کہ میرے ساتھ Skype ویڈیو پہ آؤ ہم دونوں ویڈیو پہ آئیں گے make sure your lighting is good just like you see me right now make sure your voice is good make sure your internet connection is good just like you're seeing me right now یہ وہ factors ہیں تین جو effective Skype communication کو جو ہے وہ business deal کو mature کرنے میں مدد دیتے ہیں so lengthy Skype meetings is the second thing آپ تیسری بات prove your value بھائی prove your value کو کیا مطلب گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ امپلائر کو convince کیجئے اس Skype communication میں through messages through video content through whatever mode you want to adapt I am the right choice which matters the most your first impression is your last impression make it count by doing the effective communication you can learn your communications practice that polish that art by doing a lot of videos میں فیس بک پہ live sessions بہت کرتا ہوں اور بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ آپ کیمرے کو دیکھ رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں اور دوسری سائٹ پہ ہزار ہزار بندہ آپ کو ریل ٹائم پہ دیکھ رہے ہیں شروع میں عجیب سا لگتا تھا پھر وقت کے ساتھ practice ہوگی اور پھر خود بخود ایسے ایسے الفاظ آپ سے نکلتے ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ میں نے بولا it comes with the practice so kindly kindly work on your communication skills and this is how you can charge your clients more because once you give them that value proposition that I am the right resource for your job I can assure you moving forward you can promote yourself as a freelancer موسیقی